ہوا کی بیٹیاں کہیں بکتی ہیں کہیں لٹتی ہیں کہیں بڑی عزت و عبرو کے ساتھ اپنا گھر بسا لیتی ہیں دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے یہاں شادی کے لیے لڑکیاں بازار میں لائی جاتی ہیں ان کی منڈی سجائی جاتی ہے بولی لگتی ہے یہی نہیں بلکہ ان لڑکیوں کو والدین تیار کر کے دلہنوں کی منڈی میں لے جاتے ہیں اس بازار میں دلہن کے کئی خریدار ہوتے ہیں جو زیادہ بولی دے دیتا ہے والدین اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں یہ گویا لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ بلغاریہ کے علاقے ستارہ زگارہ میں ہوتا ہے یہاں پہ چار بار ایک سال میں دلہنوں کا بازار سجتا ہے منڈی لگتی ہے یہاں آنے والا دلہا اپنی پسند کی دلہن خرید کر لے جاتا ہے اسے اپنی بیوی بنا لیتا ہے اس بازار میں لائی جانے والی زیادہ تر لڑکیاں کام عمر ہوتی ہیں نابالگ ہوتی ہیں ان کی عمریں تیرہ سے سترہ سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں دلہنوں کا یہ بازار قلید زہی قبیلہ لگاتا ہے اس برادری سے تلق رکھنے والے افراد دلہنے خرید سکتے ہیں کوئی باہر سے آ کر خریداری سوداغری نہیں کر سکتا اس برادری میں تقریباً اٹھارہ ہزار افراد ہیں اس کمیونٹی کی لڑکیوں کو بھی اس روایت پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا نہ ہی قبیلے کے کسی بڑے شخص کی طرف سے اعتراض کیا گیا ہے لڑکیاں ذہنی طور پر اس عمر کے لیے تیار ہوتی ہیں اس برادری کے لوگ عموماً اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے جلد اٹھا لیتے ہیں جب لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو سودے کی رقم تیہ ہو جاتی ہے اس بازار میں لڑکیوں کی ڈیل پانچ سو سے آر سو ڈالر تک ہوتی ہے دلہنوں کے بازار تک پہنچنے کے لیے یہ لڑکیاں کئی دن پہلے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں زیادہ سے زیادہ بولی لگوانے کے لیے خوبصورت نظر آنا فطری عمر ہے اور اس کو ضروری بھی سمجھا جاتا ہے اس کے لیے یہ لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر بہتر میک اپ کر کے منڈی میں آتی ہیں بازار میں لڑکی کو پسند کرنے کے بعد لڑکا اسے اپنی بیوی مان لیتا ہے اس کے بعد اپنے والدین کو اس شادی کے لیے رازی کرنا ہوتا ہے بعد لڑکے والدین کی رضا مندی سے اس مارکیٹ میں آتے ہیں پسند کے بعد دو خاندانوں کی آمدنی پر بحث ہوتی ہے پھر خاندان شادی کی رقم تیہ کرتا ہے اور رشتہ تیہ پا جاتا ہے دلدن کی پسند میں زیادہ ترہات دلہ کا ہوتا ہے جس نے شادی کرنی ہوتی ہے اس کے والدین عموماً زیادہ رکھنا اندازی نہیں کرتے اپنے بیٹے کی پسند کو اپنی پسند مان لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی